بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یہ صبح کے ٹائم میں اہان کے سکول جا رہی تھی اور اتنا زبردست موسم ہو رہا تھا بارش والا کہ میں نے ویڈیو بنا کر سوچا دکھا دوں آپ لوگ کو بھی کیسا موسم ہے یہاں سلوہ میں گئی تھی کہ سکول کا نیا سیشن شروع ہو رہا تھا تو مجھے کتابیں لینے سے کتابیں لینے کے لئے گئی تھی اور وہ مجھے پوری نہیں ملی تو کیا ہوا کہ پھر میں کتابیں لے کر آئی پھر امی کے گھر گئی پھر وہاں سے میں اردو بزار گئی جانا مجھے بہن کے ساتھ تھا لیکن بہن کا کئی اور پلان تھا تو میں امی کے ساتھ گئی اور شکر الحمدللہ ساری کتابیں جو ہیں وہ مجھے مل گئی پھر شام کا ٹائم ہوا تو بھابی نے ہم لوگ کے لئے چائے کے ساتھ پکوڑے بنایا یہاں پالک تو میری نہیں تھی کیونکہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پالک نہیں ملتی ہے تو پیاز اور ٹیمارٹر کے یہاں پہ پکوڑے بنائے تھے اور آلو کے الگ سے پکوڑے بنائے تھے بہت مزی کے تھے ہم نے بہت انجوائی کیا چائے کے ساتھ پکوڑے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور سارا دن ہلکی ہلکی بارش رہی یہ موسم بہت پیارا تھا بس یہاں میں ابو لوگ کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں امی ابو ہم لوگ سب بیٹھ کے جو ہے نا وہ چائے انجوائی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میری بھائی کی جو بیٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چائے انجوائی کر رہی تھی اور یہ بہت کیوٹ ہے اور بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے نا اس کا نام ہے فبیا لیکن میں پیار سے سے آئیگل بولتی ہوں اس کے بعد رات ڈینر میں جو ہے وہ پلاو بنایا تھا اور بھابی نے جو ہے نا وہ اپنے ہزبن کے لئے تھوڑے سے پکوڑے بچا کے رکھے تھے کیونکہ اس کے ہزبن کو پکوڑے بہت پسند ہیں اور یہاں پلاو کی ریسپی اور ہری مرچے فرائی کی ریسپی دونوں میرے چینل پر موجود ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں یا مجھے بولیں گے تو میں آپ لوگ کو لنک دے دوں گی یہ سیکنڈے کا کلپ ہے اور سیکنڈے میری دوسری بھابی جو ہے وہ گاؤں گئی بھی تھی اور گاؤں سائی تھی تو وہاں سے انگور اور یہ ایپلز وغیرہ سب لکھ کر آئی تھی جو میرا بیٹا مجھے کلپ بنانے نہیں دے رہا تھا تو بس پھر بعد میں میں نے یہ واش وغیرہ کر کے رکھے تھے اور میں نے سوچے چلاؤ آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں ہمارے گاؤں میں یہ جو بریٹ بنتی بہت مزدار بنتی لکڑیوں کے اندر اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اکھروٹ کی فیلنگ ہوتی ہے بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو مجھے تو یہ میٹھے میں پسند دیں لیکن گھر والے زیادہ یہ نمکین میں کھانا پسند کرتے ہیں تو میرے لئے خاص جو ہے نا وہ ایک میٹھی تو ضرور آتی آتی ہے پھر بس رات کا ٹائم تھا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی تھا کہ میں کیا بنا ہوں تو میں نے سوچے دال بناتے ہیں لیکن بچے دال ایسے ہی نہیں کھاتے تو یہاں میں چکن دال بنا رہی تھی تو اس کیلئے میں نے سوچا کہ پریشور ککر میں بنا لیتا ہوں جلدی بن جائے گی یہاں اوئل میں میں نے تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے اور وائز کرتے ہوئے نا اوور کرتے ہوئے مجھے اصل میں زکام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے تو بہت مشکل ہو رہی ہے وائز اوور کرنا تو یہاں جب پیاز جو ہے وہ فرائے ہو گئے تو اس میں میں نے لہسے نظرہ کا پیسٹ ڈالا تھا یہ 1.5 ٹی سپون کے برابر تھا مصطب سمجھے ایک ٹیبل سپون بھر کے تھا اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ میں نے چکن ڈالی تھی اور اس کو اچھے سے نا کلر چینج ہونے تک پکایا تھا جب اس کا کلر چینج ہو گیا تو پھر اس میں ہم نے مسالے ڈالے تھے ہم لوگ مسالے بہت زیادہ تیز نہیں کھاتے لائٹ کھاتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں مسالے زیادہ کر سکتے ہیں یا میں نے حلدی ڈالی تھی اور حضب زائے کا نمک ڈالا تھا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کٹی بھی میج ڈالی تھی یہ بھی ایک ٹی سپون کے برابر تھی اور دھنیا پاورڈر ڈالا تھا یہ بھی ایک ٹی سپون کے برابر تھا پھر یہ سالن مسالہ تھا اچھا میں مسالہ ضرور ڈالتی ہوں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر سب چیز آ جاتی ہے جیسے زیرا اور سکھا دھنیا کری لیوز اس طرح سے ہر چیز آ جاتی ہے تو یہ میں خود سے بنواتی ہوں ایمپریس مارکٹ میں جا کے بنا وہ بھی آتا ہے لیکن شان کا یا نیشنل وغیرہ کا مجھے پسن نہیں آتا تو میں خاص شاہ کے بنوا کر لے کر آتی ہوں اس کے بعد یہاں میں نے ڈالا تھا ٹومیٹو پیسٹ اور ٹومیٹو پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کا پانی سوپنے دیں گے آئل یعنی روغن نکلنے تک جب روغن نکل جائے گا تو یہاں میں نے موم کی ڈال لی تھی یلو والی اور بگوٹ کا رکھی ہوئی تھی اس کو میں ڈال کے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد اس میں پانی ایٹ کروں گی اور اسے ہم پریشو کوک کریں گے پانچ سے سات منٹ پانچ منٹ پریشو کوک کریں گے تو یہ جلدی سے پک جائے گی چکن بھی پک جائے گی اور دال بھی پک جائے گی ایک میرے پاس ہری مرچے ختم تھی ورنہ اس پوائنٹ پر کم سے کم چھ سات سابوت ہری مرچے ڈالنے سے فلیور بہت زیادہ انہینس ہو کر نکلتا ہے بس سات سات پریشو کوک کیا ہوا تھا اور سات سات پر تڑکے کی بھی تیاری کر لی تھی یہ دیکھیں دال بلکل بن کے ریڈی ہو گئی کیونکہ یہ روٹی کے ساتھ کھانی تھی تو یہ میں نے گاڑی بنائی ہے اگر یہ چاول کے ساتھ کھانی ہو تو اسے ہم تھوڑی پتلی کر کے بناتے ہیں تو یہاں اس میں میں نے کسوری میتی ڈالی ہے اور گرم مسالہ ڈالا ہے ہاف ٹی اسپون کے برابر اس سے مکس کریں گے اور لیسن ڈال کر جب لیسن براؤن ہو جائے تو اس میں زیرہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو تڑکہ دیتیں گے دھنیا اور ہری مرچے میں بس ختم تھی ورنہ اینڈ میں اس میں دھنیا اور ہری مرچے بھی ڈالتے ہیں اور زیادہ فلیور زیادہ زبردست ہو جاتا ہے تو بس یہاں یہ دال ریڈی تھی اور میں اپنے بیٹے کو دے رہی تھی کھانا کھانے کیلئے میں نے تو بات میں کھایا تھا تو اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو اور میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ نیکس موسیقی